نوکر گھر میں ہی رہتا ہے اتنے میں ایک مالک ہے جو اس کا ایک نئی سادھی کر کے گھر کے اندر ہی جیسے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن نوکر ہے وہ کہتا ہے کہ مالک ایک منٹ روی ہے نئی مالکن آئی ہے اس کا ہمیں سواگت کرنے جی دیئے گرہ پریویس کرنے دیجئے اس کے بعد میں آپ اسے اندر لے کر آنا تو وہیں پر دونوں رک جاتے ہیں جو اس کی نئی مالکن ہے مالکن اس کو قاتل نظروں سے اس نوکر کو دیکھتی ہے اس کے ہی طرف لگاتی ہے اور نوکر ہے جو بھی اس کو قاتل نظروں سے اپنی نئی مالکن کو دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ اپنے حساب سے جو اپنے ریتی رواز ہوتے ہیں اس حساب سے نوکر تھالی کو لے کر آتا ہے اور ان کے زوبی آردی وغیرہ کرنے ہوتے ہیں جو تلق وغیرہ لگانے ہوتے ہیں ان کو لگاتا ہے اس کے بعد میں کہتا ہے کہ اب آپ مالکین کو نئی مالکین کو اندر اپنے گھر میں لے کر آئیں زب وہ اپنے گھر میں ان کو لے کر آتا ہے تو کمرے کے اندر چلے زاتے ہیں لیکن اتنے میں جو اس کی وہ نئی مالکین ہیں وہ کہتی ہے اپنے پتی سے کہ مجھے بہت زیادہ تھکان ہو رہی ہے مجھے کچھ آرام کرنا ہے لیکن جو اس کا پتی ہے اس کا مالک ہے جو اس کا ہسپینڈ ہے وہ کہتا ہے کہ جو تمہاری یہ تھکان ہے ابھی دور کر دیں گے سب سے پہلے وہ ایسی کو چلاتا ہے اور کہتا ہے تم تھوڑی دیر بیڈ پر آرام کرو تم یہاں پر لیٹ جاؤ اتنے میں وہ لیٹ جاتی ہے اور کچھ ٹائم بیٹھتا ہے لیکن زب رامو جو کہ اندر آتا ہے اتنے میں جو اس کا نوکر ہوتا ہے نوکر کا نام رامو ہے گیٹ سے اندر آتا ہے رومی کے اندر ہے تو مالکین کی ایک دم سے اس پر نظر جاتی ہے کہ جو رامو چپکے سے گیٹ کو کھول کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا ایک بیڈ پر وہ جو رومانس وغیرہ کر رہے تھے جو مالکین کہتی ہے کہ ایک دم سے چونکر پڑتی ہے تو اس کا مالک ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ تمہارا جو نوکر ہے یہ دیکھو یہاں پر گیٹ کو کھول کر ہم کو چپکے سے دیکھ رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ رامو کیا بات ہے تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو کہتا ہے کہ مالک میں تم سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم کھانے میں کھاؤ گے کیا اس نے کہا ابھی کچھ نہیں کھائیں گے ابھی کچھ نہیں بتائیں گے تم جاؤ ہم کو آرام کرنے دو اور تم بھی آرام کرو اتنے میں وہ چلا جاتا ہے لیکن اقلا ہفتہ جو آتا ہے کچھ دن بعد میں سادی کے پانچ سے چھ دن بعد میں ایک ایسا دن آتا ہے جس کے آپ نے شوچی نہیں ہوگی اور جو یہ اس کا پتی ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے کہ اس کے گھر سے ویدیس کمانے کے لیے نکل جاتا ہے لیکن رہتا ہے صرف گھر پر اکیلا رامو لیکن رامو ہی نہیں بلکہ اس جو وہ لڑکی ہے اس کا جو اصلی چہرہ ہے آپ لوگوں کو اس کہانی میں آگے دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ اس کا جو نوکر ہے اس کے بھی وہ قتل کر دیتی ہیں اس کے ایک اور بائی فرینڈ ہوتا ہے جو اس کا جو کچھ پلان بنا رہے ہوتے اس کے گھر میں آ کر کے لیکن اس کا ایک پہلے ملنے والا بائی فرینڈ تھا وہ اس کے گھر میں آتا ہے جو کچھ کرتا ہے آگے کی گھٹنا ہم آپ کو مستار سے سمجھائیں گے نون اسٹوپ آپ کو اس کہانی میں سنانے والے ہیں جو بھی کچھ پروسے سے اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے دیکھیں دوستو میرا نام ہے شارک اجگی جو یہ گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ کو بڑے گوڑشے سننی ہیں اور آپ لوگوں کو بہت بڑی اس سے سیخ بھی ملنے والی ہیں جب اگلی دن آتا ہے اگلی شبہ ہوتی ہے تو اس کا پتی ہے وہ تیار ہوتا ہے اپنے بیگ وغیرہ کا شوٹ وٹ رکھ کر پوری طرح سے ریڈی ہو کر اپنی عورت کے پاس میں آتا ہے اپنی بیوی کے پاس میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دس دنوں کے لیے ویڈیس دا رہا ہوں کیونکہ کمانا بھی ضروری ہے اگر کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے پییں گے کیا بچے ہوں گے پھر ہم کیا کریں گے اس نے کہا کہ تمہارے بغیر میرا من نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ تو اوپر کے من سے ہی کہہ رہی تھی کہ تمہارے بغیر میں کیسے یہاں پر رہ پاؤں گی اکیلی کیسے رہ پاؤں گی لیکن وہ کہتا ہے رامو کا مالک کہ یہاں پر رامو تو ہے تم اکیلی تھوڑی ہو گھر پر نوکر ہے اس کے ساتھ میں تم اچھے سے رہنا کوئی بات نہیں ہے بس دس دن کی باتیں اتنے میں وہ رامو کو آواز لگاتا ہے کہتا ہے کہ رامو تم یہاں پر آؤ اور میں دس دن کے لیے اپنے گھر سے ویدیس جا رہا ہوں باہر جا رہا ہوں کہیں کچھ کام صرف تو آپ احشہ کرنا کہ اپنے مالکین کا اچھے سے خیال رکھنا نوکر ہے جو رامو اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مالکین کا آپ سے بھی اچھے سے مالے خیال رکھوں گا کوئی بات نہیں آپ جائیں لیکن جو ببلو کی بھی نظر میں تھا جو کی مالک ہے اس کی بھی نظر میں تھا اور مالکین ہے اس کی نظروں میں الگ تھا لیکن جو نوکر ہے اس کی نظروں میں کچھ الگ ہی چل رہا تھا اتنے میں وہ چلا زاتا ہے زانے کے بعد میں جب اگلی شبہ ہوتی ہے صبح ہونے کے بعد میں اس کی مالکین ہے جو تیار ہوتی ہے ببلو کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا ہے مالکین تیار ہو کر اپنے بیگ وغیرہ کو اپنے لٹکاتی ہے کندھے پر لٹکا کر ببلو سے کہتی ہے کہ ببلو میں کچھ کام صرف باہر جا رہی ہوں اور تم اپنے گھر کا خیال رکھنا میں سیام دیر تک لوٹوں گی اس نے کہا ٹھیک ہے مالکن تو جلیز آتی ہے زانے کے بعد میں وہاں پر ایک آدمی سے وہ ملتی ہے اپنے مقام سے زا کر کچھ دوری پر کچھ کلومیٹر دور زا کر اپنے اس بائی فرین سے ملتی ہے وہ ایک روم میں چلے زاتے ہیں لیکن جب وہ روم میں زاتے ہیں ان کے پیچھے ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کا ان کو شکتک نہیں تھا یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ میں یہ انسان ایسے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے شبوت اکھٹے کر رہا ہے ان کو پتا نہیں تھا کیونکہ وہ تو ایک اتنے من میں حسیار بن رہے تھے لیکن ان کا بھی بہت زیادہ اشتاز ان کے پیچھے لگا ہوا تھا ان کو بہم بھی نہیں تھا جب روم کے اندر زاتے ہیں بات کرتا ہے کہ میڈم سنا آؤ اپنا کچھ کام کہاں تک پہنچا ہے اور ابھی یہ کام پورا ہوا ہے یا نہیں کتنا ٹائم لگے گا اور آگے کا کیا پیروس ایسے اتنے میں دوسرا آدمی جو ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے گیٹ کے جیسٹ اور دور پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم سے دیکھتا ہے لیکن جو اس کا بوئی فرینڈ ہے اندر سے ایک دم سے اچانک چونک کر اس عورت کے پاس سے کھڑا ہو کر اس گیٹ کو کھولتا ہے اور ادھر ویدھر دیکھتا ہے لیکن اس کو کوئی بھی وہاں پر نظر نہیں آتا ہے جب وہ واپس روم کو بند کر کر زاتا ہے تو کہتا ہے کیا ہوا کہتا ہے کہ ساید میرا بہم ہے مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر کوئی ہے لیکن وہاں پر اس ٹائم کوئی نہیں تھا تھا لیکن ان کو پتا نہیں تھا کیونکہ جب گیٹ کھولنے سے پہلے ہی وہ انسان گائب ہو چکا تھا کچھ باتیں انہوں نے کری آپ سنی میں زوبی رومانس وغیرہ کرنا تھا کرنے کے بعد میں مالکین جو اپنے گھر پر واپسی چلی زاتی ہے بلکہ جو مالکین ہے مالکین کے آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے نوکر کو یہ نہیں پتا تھا کہ مالکین ابھی آنے والی ہے اس کے روم میں زاتا ہے اس کے بیڈروم ہے اس کی پوری طرح سے ایسے چھانبین کرتا ہے کہ جیسے اس روم کے اندر کچھ چھپا ہوا ہو پوری چیزوں کو کھنگولتا ہے وہاں پر ایک ڈائری سی رکھی ہوتی ہے اس ڈائری کو کھول کر دیکھنے لگتا ہے اتنے میں اس کی مالکین کی انٹری ہوتی ہے جب انٹری ہونے کے بعد میں مالکین کہتی ہے کہ تمہارا بھی یہی ارادہ ہے جو اور بہت سارے نوکروں کا ہوتا ہے کیا تم یہاں سے کیا لیجانا چاہتے ہو کیا تم چوری کرنا چاہتے ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں میں تو بس یہاں ساف سفائی ہی کر رہا تھا لیکن کتنے میں کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں لیکن آز میرا شریر بہت درد کر رہا ہے تو نوکر کہتا ہے کہ مالکین آپ بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہے لیکن جب مالکین سے وہ نوکر کہتا ہے کہ میں آپ کو ٹیبلیٹ لے کر آتا ہوں میڈیسن لے کر آتا ہوں آپ یہاں پر لیٹ جائیں لیکن کہتی ہے نہیں یہ میڈیسن کا درد نہیں ہے تو میڈیسن کا درد نہیں ہے تو ببلو کہتا ہے کہ میڈم آپ پھر بتائیں مجھے کیا کرنا ہے میں آپ کے ہر درد کو مٹانے کی کوشش کروں گا بیڑ پر لیٹ جاتی ہے بیڑ پر لیٹنے کے بعد میں کہتی ہے کہ رامو آپ میرے پورے شریر کو اچھے سے دبا دیں تاکہ یہ درد ٹھیک ہو جائے رامو پیچھے جا کر ان کے پیروں کو دبانے لگتا ہے اس میڈم کے پیروں کو دبانے کے بعد میں ایک دم سے کچھ ایسی بات کہتا ہے لیکن مالکن اس پر گشہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آپ یہاں سے جاؤ مجھے اب تھوڑی دیر آرام کرنا ہے اسپیسلی آرام کرنا ہے نوکر چلا زاتا ہے نوکر باہر زاتا ہے پھر نوکر اگلے دن ہوتا ہے یعنی ایک دن تو وہ باہر ملنے کے لیے گئی تھی لیکن جو اگلے دن کی اس کے تیاری ہے اس کی مالکن کی وہ فون نہیں کرتی ہے اتنے میں ببلو تیار ہو کر آتا ہے کہتا ہے کہ مالکن مجھے گھر پر جانا ہے کچھ کام ہے سادی ہے وہاں مجھے سادی میں شریک ہونا ہے تو اس وجہ سے آزم سیام کو آ بھی شکتا ہوں حالانکہ نہیں آؤں گا ہو سکتا ہے میں آؤں بھی نہیں اور آؤں گا تو میں لیٹ تک آؤں گا کیونکہ آزم سادی میں زا رہا ہوں اور میں نے کھانا وغیرہ پکا یہ سارا کام کر دیا ہے تو کچھ سب کچھ یہاں پر ریڈی ہے تو مالکن کہتی ہے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم زاو آرام سے آجا نہ مت بھی آنا کوئی بات نہیں ہے نوکر کے باہر نکلتے ہیں وہ فون کرتی ہے اپنے بوئی فرینڈ کو اور کہتی ہے کہ آپ گھر پہ آزاؤ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے نوکر بھی نہیں یا وہ بھی بھار گئے ہوئے ہیں تو آج ہم گھر پہ ہی ملیں گے جب وہ گھر پہ آتا ہے فون کٹتے ہی دس سے پانچ منٹ بعد میں وہ اس کا بوئی فرینڈ ہے وہ گھر پہ آتا ہے اس کے اور وہ ایک دم سے دیکھتی ہے اوپن دا دور وہ بولتا ہے بولنے کے بعد میں چپچاپ یہاں پر آزاتا ہے اور ایک دم سے اس کی جو کہ اس کی گھر میں رہتی ہے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ایک دم سے چوک جاتی ہے کہتی ہے کہ اتنی زلدی اس نے کہا تم بلاو ہم نہ آئیں ایسا کبھی ہوا ہے یا ایسا کبھی ہو شکتا ہے یا ہوگا بھی نہیں تو جب وہ دونوں ملتے ہیں ملنے کے بعد میں جو انو بیڈ پر لیٹتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں پر آج اچھے سے ہم رہیں گے رومانس کریں گے اپنی پیار جو کے آگے کی جو بھی پروسیسے اس کو اچھے سے سمجھیں گے لیکن ان کو پھر ایک ایسی آواز آتی ہے کہ جیسے کیمرے سے ہماری کوئی فوٹو وغیرہ تصویریں لے رہا ہو کوئی فوٹو خیس رہا ہو پھر سے وہ ایک دم سے چوک کر بیڈ سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے پھر وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا کہتا ہے پھر ساید وہی مجھے بہم آیا ہے جیسے کل ہمیں اس روم کے اندر آیا تھا کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں دونوں ایک بیڈ پر لیٹتے ہیں اتنے میں رامو کی انٹری ہوتی ہے جو کہ گیٹ کے اندر چکچاپو دروازی کو کھولتا ہے کیونکہ اس کو آواز پہلے ہی سنائی دے چکی تھی جب وہ روم کے جو کہ گیٹ کے پاس میں آئے تھا تو اس نے سوچا کوئی نہ کوئی اندر ہے مالکن آخر بات اس سے کر رہی ہے جب وہ گیٹ کو کھول کر دیکھتا ہے تو ایک دم سے وہ چونک جاتے ہیں چونک کر حقے بکے ہو جاتے ہیں دونوں بیڈ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مالکن کہتی ہے تم یہاں پر روم کے اندر کیشے آئے اور تمہاری ضرورت کیسے ہوئی تم اس میں رنگ بزائے روم کے اندر آگئے کہتا ہے مالکن مجھ سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں کیونکہ آج میں زلدی فری ہو گیا وہاں سے تو اس وجہ سے میں اپنے گھر پر واپس آگیا میں نے شروطہ کی مالکن اکیلی ہیں تو مجھے گھر پر جانا ہے لیکن کہتی ہے اب یہاں پر کوئی بات نہیں ہے تم زا کر آرام کرو ہم کو بھی یہاں پر آرام کرنے دو لیکن اس کے جو نوکر کے من میں ہیں وہ بھی کچھ الگ چل چکا تھا کہتا ہے یار یہ تو کیا ہی ہو رہا ہے سائد اس کا پلان تھا یہ کیا تھا یہ آپ کو ابھی آگے شمز آنے والا ہے جب آپ لوگ تھوڑا سا اور ویڈیو ہے دو سے تین منٹ کا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پھر وہ اس کا جو بوئی فرینڈ ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے تو ہمیں دیکھ لیا ہے اب اس کا کیا کرنا ہے یہ کچھ کہہ دے گا تمہارے پتی سے بھی کہہ دے گا تو نوکرانی کہ وہ اس کی جو کہ اس کی گھر والی ہوتی ہے جو اس کی یعنی گر فرینڈ ہے وہ کہتی ہے کہ اس کو ہم اپنے ٹھکانے لگا دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے تو اس کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے تو وہ رامو کو اندر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں رامو ادھر آؤ اتنے میں وہ آتا ہے اگدم سے اس کے گال پر جو کے موہ پر چہرے پر اتنا زبردست طریقے سے گھنشہ لگاتے ہیں تیکھ انہوں نے سوچا کہ مطلب پوری طرح سے اس کے مطلب وہ ایکسپائر ہو چکا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو پٹکی آتے ہیں لیکن وہ دراصل وہ ایکسپائر نہیں ہوتا ہے وہ زندہ ہی تھا جب دونوں آ جاتے ہیں تو اتنے میں وہ چلا زیادہ ہے اپنا کام جو بھی کرنا تھا اس کو کرنے کے بعد میں اس کا بوئی فرینڈ ہے گھر سے چلا زاتا ہے گھر سے جانے کے بعد میں اس سے کہتی ہے کہ تم یہ کپڑے خریدنا اور ایسے کپڑے خریدنا جو نوکروں کے کپڑے ہو نوکروں کے کپڑے دل آ کر گلے میں سواپی ڈال کر فٹے پرانے کپڑے سے لے کر اس کو دے دیتی ہے جو اپنا بوئی فرینڈ ہے اتنے میں اس کا پتی آزاتا ہے پتی آنے کے بعد میں اس سے گلے ملتا ہے کہتا ہے یار مجھے بہت آپ لوگوں کی یاد آئی تھی اور وہ بھی کہتی ہے کہ مرہ بھی منہ ہی لگاتا یہاں پر لیکن کہتا ہے کہ رامو کہاں ہیں رامو دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ کہتی ہے کہ رامو تو اس کے چھٹی ہو گئی ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں میں نے اس کے بدل ایک نیا نوکر رکھا ہے جو صحیح ہے کوئی بات نہیں اچھا آدم ہے غریب آدم ہے بسیارہ اور وہ بھی ایک نوکر کی تلاس میں ایسے ہی آئے تھا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس فرستے کا ہمیں درشن کرواؤ کہ آخر نیا نوکر ہے کیسا اسے ہمیں بلاو تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک دم سے آواز لگاتی ہے کہ ببلو تو ببلو آواز لگاتی ہے تو وہ روم کے اندر دیسے ہی آتا ہے اس کی انٹری ہوتی ہے تو وہ دیکھنے لگتا ہے اور وہ اس کی جو گرل فرینڈ ہے اس پتی کی پتنی یعنی مالکن ہے وہ اس کے نوکر کے پاس میں اس ببلو کے پاس میں جا کر کھڑی ہوتی ہے لیکن وہ دراصل نوکر نہیں وہ اس کا جو بوئی فرینڈ ہے وہ ہی تھا جن دونوں نے مل کر اپنے ببلو کی ہتیا کا پلان بنایا تھا وہ اس کے پاس میں جا کر کھڑی ہوتی ہے کہتی ہے اس کا نام ببلو ہے وہ کہتا ہے پھر اس کا پتی ببلو یا ببلو شنگ اکدم سے اچانک سے چونک جاتے ہیں کہتی ہے کہ ببلو شنگ نہیں یہ ببلو ہے کہتا ہے مجھے سب پتا ہے اس کا نام پورا یہ ہے اور تمہارے جو بینس میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے اور جو تم نے رامو کے ساتھ میں جو تم دونوں نے کیا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے وہ کہتا ہے اچھا تو تمہیں ہمارے بارے میں سب پتا ہے تم کو بھی ٹھکانے لگانا ہے ایک دم سے آتے ہیں تو اس کی طرف آتے ہیں اس پر حملہ کرنے کے لئے اس کا جو پتی ہے جس سے اس نے سادی کی ہے جب اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اتنے میں اس کا جو پرانا نوکر ہے اس کی انٹری ہوتی ہے اس کے اتنی زبردست طریقے سے مارتا ہے جو دوسرے بیٹ پر زاکر پڑتا ہے وہ کہتا ہے جو اس کا مالی کہے کہ ببلو اب ان دونوں کو رامو ان دونوں کو پلش کے حوالے کر دو یہ ہمیں پوری طرح سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس میں ہمارا ثبوت کیا ہے وہ موبائل لکالتا ہے موبائل میں ان کے سارے زوبی ملنے کی تصویریں ویڈیو وغیرہ پوری ان کے دکھا دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ تمہارے ملنے کی تصویریں ہیں یہ میرے پاس میں ثبوت ہیں دونوں کو پکڑ کر پولش کے پاس میں لی جاتے ہیں پولش کے حراست میں دے دیتے ہیں تھانے کے اندر بند کر دیتے ہیں زوبی کچھ ہوتا ہے وہ آگے کا پروسیس وہی تک تھا کہ ان کو پولش کے حوالے کر کر تھانے کے اندر بند کرا دیا مالک اور نوکر پھر سے وہ دونوں مقشد یہ ہے کہ آج کی اس دنیا میں آج کا جو یہ سمیں چل رہا ہے جو ٹائم چل رہا ہے اس ٹائم میں کسی کا بھی کشی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ساہے کہ سب ہی انسان ہو کوئی بھی انسان ہو کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ دغے کرنے والے ہوتے ہیں آج کے سمیں میں یہ بات آپ اچھے سے خیال رکھنا بہت سارے لڑکے کیا ہوتے ہیں اپنے گھر سے زا کر دوسری جگہ سے سادھی کر کر لے کر آتے ہیں لیکن زانے آج زانے میں جو اپنے پریوار سے بچپن سے رہ رہے ہیں ان کا وشواس نہیں کرتے لیکن جن کے پاس میں دس سے پندر دن گزر چاہتے ہیں ان کا اتنا وشواس کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے وشواس توڑ کر ان کو وشواس ہو جلاتے ہیں ان کے پاس میں رہتے ہیں لیکن وہی سب سے زیادہ دھوکہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ کہانی آپ لوگوں کو کیسے لگی ایسے لوگوں پر کبھی بھی وشواس نہ کریں اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ چینل اینڈ فیس بک پیج پر نہیں ہو آپ کا ایک سبسکرائب اور بڑھنا آپ کا ایک فولورس بڑھنا ہماری لئے بہت قیمتی ہے تو آپ سبسکرائب کر شکتے ہیں یوٹیوب پر ہیں تو فیس بک پر ہیں تو فولو کر شکتے ہیں